حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں یعنی اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیسویں رات میں جو شخص ثواب کی نیت سے ان راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے